ہلو دوستو پورٹیک نگی ایڈیوکسن چینل پر آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے جیسا کہ دوستو بہت سے بدھارتی کمنٹ کر رہے ہیں کہ ان کا ریجلٹ کب آئے گا فرسٹی اور سیکنڈیئر کا تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اگلے مہینے تو دوستو اب یہ ایک تاریخ کے بعد آپ لوگوں کا کب ستمبر کے ماہ میں ریجلٹ آئے گا تو دوستو اس بارے میں ایک جام پرواری سے بھی بات ہوئی ہے تو آج یا کل میں جو بھی بات ہوگی تو دوستو آپ لوگوں کو میں اپ ڈیٹ بتاؤں گا پندر تاریخ کے پہلے آرہا ہے فرسٹ بیک میں آرہا ہے یا پندر تاریخ کے اندر اندر آ جائے گا تمام جانکاری آپ لوگوں کو جیسی ہماری آر جی پیو ڈیپلوما کے ادھیکاری سے بات ہوتی ہے تو دوستو آپ لوگوں کو بتاؤں گا جیسا کہ انہوں نے پچھلی بار بولا تھا اگلے مہینے کا لیکن ڈیٹ نہیں بتائی تھی تو دوستو آپ لوگ پورٹیکنک ایجوکیسن چینل پہ جو بھی نئے بدہارتی آئے ہیں تو جو سیکنڈ یئر سے فائنل یئر میں گئے ہیں اور فرسٹ یئر کے جو سیکنڈ یئر میں گئے ہیں تو جتنے بھی دوست ہیں آپ اس چینل کے بارے میں بتائیں تاکہ کبھی کبھی کیا ہے جتنے زیادہ بدہارتی جڑتے ہیں تو ایک دوسرے کی مدد ہو جاتی ہے کمنٹ کرتے ہیں تو کسی سوال کا جب آپ نہیں معلوم رہتا تو دوسرا بدہارتی اس کی مدد کر دیتا ہے تو اس طریقے سے دوستو کافی آپ لوگ کی مدد مل جاتی ہے پورٹیکنک ایجوکیسن چینل کے مادہم سے اور پلیسمنٹ کے مادہم سے بھی کافی مدد ملتی ہے بہت سے بدہارتیوں کا فون بھی آتا ہے کہ سر آپ کے چینل سے بہت ہیلپ ملتی ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ سپریڈ کریں اب دوستو ہم دیکھ لیتے ہیں آپ لوگوں کے کمنٹ کیا کیا ہیں تو دوستو دیکھیں سیکنڈ یئر کی ریجلٹ کب تک آئے گا تو یہ میں نے آپ کو آنسر دے دیا ہے ایک دو دن میں جیسے ہی بات ہوتی ہے بھوپال میں تو میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کروں گا کہ کب تک ریجلٹ آ رہا ہے کیونکہ دوستو لگاتار کوپیا چیک ہو رہی ہیں پھشٹی ہے سیکنڈ یئر کی اب دیکھ لیتے ہیں سر کلاپ اور ٹیکنک یہ جو ایلپائن کے ہیں پندہ ستمبر کے بعد شروع ہوگا تو دوستو آپ گھر پہ بھی پڑھائی کر سکتے ہیں دوستو تو اگلی کمنٹ دیکھ لیتے ہیں سر ہم کو جاب کی جاب ہوگا تو آپ اپنی برانچ بتائیں کیونکہ دوستو جو میرے پاس جاب ہیں وہ میکنیکا الیکٹیکل برانچ کے بدھارتیوں کے ہیں ریولویسن کا ریجلٹ کب آئے گا تو ریولویسن کا ریجلٹ پھشٹی ہے سیکنڈ یئر کا ریجلٹ آنے کے بعد دوستو نومبر دیسمبر یا میں ریولویسن کا ریجلٹ آئے گا اگل سیکس ایم کے ہیں آپ سی ایس برانچ کا کیونکہ ابھی ریولویسن کی کوپیا چیک نہیں ہوئی ہے آپ دیکھ لیتے ہیں مارک سیٹ نہیں آئی ہے دیسمبر دوہ جاتے تیز والوں کی اگزام ریولویسن کی کالیج میں ہو تو اس کے لیے آپ تھوڑا انتجار کر لیں میکنیکل تھرڈ سیم میں لیٹر انٹی والوں میں سب کی سکولر سپ آگئی ہے تو یہاں دوستو آپ سکولر سپ آگر سب کی آگئی آپ کی نہیں آئی ہے تو آپ سکولر سپ پرباری کو ایک آبیدن دیں اور ان سے بولیں کی سر ہماری اور آپ پراچار مہدے کو بھی آبیدن دے سکتے ہیں اگر کوئی سیٹس فائیڈ آنسر نہیں آتا ہے تو آپ منسن کر سکتے ہیں کہ ہم سی ایم ہیلپ لائن میں پھر جائیں گے یدی ہماری سمجھے کا حل نہیں ہوا ہے تو دوستو یدی آپ سی ایم ہیلپ لائن کا اُلے کرتے ہیں تو آپ کی جو بھی سمجھے حل ہو جاتی ہے ہر ایک ناغرک کا رائٹس ہے یدی آپ کو یدی آپ کی سمجھے حل نہیں ہوتی ہے تب جانا پہلے آپ اپنے ایک سکولر سپ پرباری اور پراچار مہدے سے بات کریں ایک لکھت آبیدن دیں اب بی ٹیک میں ایڈیویشن لینا ہے پلیس سر پلیس ایک بار بات کر کے جب بات ہو جائے گی تو میں آپ کو بتا دوں گا کئی بار دوستو بات کرنے کے بعد بھی جو ریجلٹ ہے آگے پیچھے ہو جاتا ہے ایک دو دن کے لیے پھر بھی مجھے جیسی چینج مجھے پتا چلتا ہے میں آپ لوگوں کو ایک ویڈیو بناوں گا تھرڈ سمجھٹر میں برانچ چینج سے پہلے ایڈیویشن تو نہیں کرانا ہو پڑے گا دیکھئے ابھی بہت ٹائم ہے اور جو بھی سیکنڈ سم کے بچے ہیں وہ تھرڈ سم میں آٹومیٹک چلے جاتے ہیں اس میں ایڈیویشن کرانے کی بات نہیں ہے وہ آپ کو لینا ہی پڑے گا لیکن دوستو آپ تھرڈ سم میں جو بھی برانچ ہے برانچ پریورتن کا ایک نوٹس آئے گا آجی پیوی ڈیپلوما پہ تو پھر پنس پل ایک لیٹر جاری کریں گے اور وہ نوٹس ہر ایک برانچ پہ سرکولیٹ ہوگا جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے برانچ چینج کرنا ہے تو پھر آپ برانچ چینج آپ کی ہو جائے گی لیکن اس کے لیے دوستو فرشٹیئر کا ریجلٹ جب تک نہیں آ جاتا ہے اور فرشٹیئر کے ریجلٹ میں آپ آل کلیئر ہوں گے تب ہی آپ کا برانچ چینج ہوگا تو آپ تھوڑا سا بیٹھ کر لیں سر میں نے آپ کو کالیج میں پوچھا تو سر بول رہے ہیں کہ ہماری کالیج میں ٹانسفر بہت دنوں سے بند ہیں برانچ چینج ہونے کے بعد کالیج اب یہ پرائیویٹ کالیج ہوگا تو پھر آپ کا نہیں ہوگا گورنمنٹ کالیج سے گورنمنٹ کالیج میں چینج ہو جاتا ہے پندرہ ستمبر کے پہلے آ جائے گا تو یہ میں نے اس کا جواب دے دیا ایس سر جوب کی ویڈیو بھی بنا ہے پلی سیبل سیبل برانچ والے اور سی ایس والوں کے لیے جو میرے پاس انفارمیسن رہتی ہے وہ میکنیکا الیکٹریکل الیکٹرینز والوں کی رہتی ہے لیکن یہ دی دوستو سیبل کی بھی میرے پاس آتی ہے تو میں جرور ویڈیو بناوں گا ری چیکنگ کا ریجلٹ کب تک آئے گا تو یہ فرشٹیر سیکنڈ یا کا ریجلٹ آنے کے بعد پھر ریویل کی کوپیا چیک ہوں گی تو ایڈ بل ٹیک مور ٹائم می بھی ہو سکتا ہے لگے گا سر اجین پورٹیک نے تو سیکنڈ یئر کا ریجلٹ جیسے ہی آتا ہے سوری سیکنڈ یئر نہیں فرشٹ یئر کا پھر آر جی پی پی ڈپلوما برانچ چینج کا ایک نوٹس نکالے گی اور برانچ چینج کے لیے پھر پراچار کالیج میں ایک نوٹس نکالیں گے اس کے بعد برانچ چینج ہو جائے گی اور برانچ چینج کے بعد پھر کالیج ٹانسفر کا بھی آر جی پی پی ڈپلوما نوٹس جاری کرتا ہے ایک برانچ چینج ہونے کے بعد پھر آپ کالیج چینج بھی کر سکتے ہیں لیکن دوستو یہ کالیج چینج صرف گورنمنٹ کالیج سے گورنمنٹ کالیج میں ہوگا پرائیبیٹ پویٹ ٹیکنک کالیج والوں کا گورنمنٹ کالیج میں نہیں ہوگا تو آئی ہوپ یا آپ کو ویڈیو یوسفل لگی ہوگی انفارمیٹی لگی ہوگی تو لائک کرنا نہ بھولیں اپنے دوستوں کو اس چینل کے بارے میں بتائیں اور ویڈیو دیکھنے کے لیے تینک یو